نیوز اپنیٹس آپ نے جاریے اہم خبر پشاور ہائی کورٹ میں حیات آباد سے لا پتہ چار بھائیوں کی بازیابی کے لئے دائے درخواست پر سماعت عدالت نے ایسے چو حیات آباد سے قرآن پر حلف اٹھانے کا حکم دے دیا جسٹس ایجاز انور نے رواقش دیتے ہوئے کہاں قرآن پر حلف لے کر بتائیں کہ لا پتہ افراد آپ کے پاس نہیں سی سی ٹی وی میں آپ نظر آ رہے ہیں حلف اٹھائیں آپ نے گرفتاری نہیں کی ایسے چو حیات آباد نے عدالت سے وقت مانگ لیا عدالت نے ایسے چو کی درخواست پر سماعت کچھ دیر کے لئے ملتبی کر دی زیشان کاکہ خیل اس سماعت کا مزید احوال بتائیں گے جی زیشان جی بالکل پشاور کا ایک بہتش علاقہ ہے حیات آباد وہاں سے چار بھائی جو ہیں وہ لا پتہ ہوئے ہیں اور انہوں نے پشاور ایک ورڈ میں ان کی بازیابی کے لئے درخواست دائر کی ہے آج اسی درخواست پر سماعت ہوئی ہے سماعت پشاور ایک ورڈ کے جسٹس اجازہ انور نے کی درخواست گزار کا وکیل موظم بٹ اور دیگر متعلقہ جو لوگ ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایسے چو حیات آباد سے استثار کرتے ہوئے کہا کہ بتائے کہ یہ لاپت آفراد کہا گیا ہے جس پر ایسے چو حیات آباد نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم عدالت نے حکم دیا کہ وہ قرآن پر حلف اٹھایا اور یہ بتائے کہ یہ جو لاپت آفراد ہیں ان کے پاس نہیں ہیں جس پر ایسے چو حیات آباد نے عدالت سے وقت مانگ لیا اور عدالت نے اسی پر کچھ وقت کے لئے سماعت ملتوی کر دی ہے اور اب کچھ دیر بعد دوبارہ اس پر سماعت ہوگی یہ کیس گزشتہ کئی مہینوں سے چلا آئے جس میں سے چار بھائی حیات آباد کے پہنش علاقے سے لاپتا ہوئے ہیں اور ان کی بازیابی کے لئے ان کے اہل خانہ نے درخواست دائر کی ہے ٹھیک ہے زیشان بہت شکریہ آپ کا